حاصر و معیم اما بعد و بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آخَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَا مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا جَوْمَ الْقِيَامَتِ اِنَّا كُنَّا أَنْحَاذَا غَافِلِينَ آج کی گفتگو اور وہ موضوع جس کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے وہ عالمِ ذارہ ہے عالمِ ذارہ کا جو منبع اور سرچشمہ کے جہاں سے اس گفتگو کا آغاز ہوا وہ اللہ تعالیٰ اور رب العزت کی کتاب مقدس قرآنِ مجید ہے اور قرآنِ مجید کی سورہ آراف کی آیت نمبر 172 ہے اس آیت کی اوپر جب مفسرین نے گفتگو کی تو مفسرین نے قرآن کو سمجھتے سمجھتے انہوں نے پھر تحقیق کی کہ اس کے متعلق صدرِ اسلام سے جو بزرگان شخصیات جنہوں نے واقعاً جو قرآن کو گہرائی ظاہر و باطن میں جا کر قرآن کی جو معرفت رکھتے ہیں وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں تو دیکھا کہ ان کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ناقل ہوئی ہیں تو اس وجہ سے وہ قرآن کے ساتھ ساتھ پھر ان احادیث روایات کی برسی کی تو وہاں سے پھر اور اشتیاق علمی پیدا ہوا تو ہر قسم کے مفسر ہر قسم کی جو سوچ اور ہر قسم کا جو انسان جس ذہنیت اور جس سوچ کا انسان تھا اس نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق اس موضوع کے اوپر سوچنا شروع کیا تو اس وجہ سے پھر جو متقلمین تھے فلسفہ تھے اور رفع تھے تو انہوں نے اپنی اپنی ذہنیت کے متعلق اپنی اپنی ذہنیت سے ہی اس موضوع کے متعلق سوچ کر اس میں نظریات دینے کی کوشش کیا ہے تو ہم سب سے پہلے قرآن مجید سے شروع کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جس سے قرآن کو سمجھنے والوں نے اس آیت سے یہ موضوع سمجھا ہے کہ یہ عالم ذہر کی بات ہو رہی ہے فرماتے ہیں سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو بہتر میں وَعِذْ آخَذَ رَبُقَا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جہاں بھی یہ وَعِذْ آتا ہے تو اس کے مطلب یہ ہوتا ہے وَذْ قُرُوِذْ اے پی امبر یاد کرو اس زمانے کو اس کا تعلق زمان سے ہے تو بات زمانے کی ہو رہی ہے تو فرمایا کہ یا زمانے کی ہو رہی ہے یا اس ظرف کی بات ہو رہی ہے جس ظرف میں یہ بات واقع ہو رہی تھی یا اس واقع کی بات ہو رہی ہے یہ دو تین تعبیریں اس وجہ سے استعمال کیا ہیں کہ زمانے کا تعلق زمانے کا تعلق عالم مادد سے ہے لیکن جو چیزیں عالم مادد سے بالتر اور معبرہ جن کا وقوع ہوا ہے تو وہاں زمانے کی بات ہم نہیں کر سکتے وہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس واقع اور ظرف کی بات کر سکتے ہیں تو فرمایا کہ اے پیمبر یاد کرو اس سمانے کو کہ جب تمہارے پروردگار نے آدم کی اولاد سے پیمان لیا اہد لیا کیا اہد لیا اہد لیا من زوریتہم من ظہورہم و زوریتہم بنی آدم سے پیمان لیا اور بنی آدم نے اللہ کی ربوبیت کے اوپر گواہی دی اشہادہم اللہ انفسہم تو جب گواہی دی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ پوچھا الہستو بی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ساری اولاد آدم نے یک زبان ہو کر فرمایا قالو بلا فرمایا کہ ہم ہم گواہی اور شہادت دیتے ہیں تو اس وقت جب انہوں نے گواہی اور شہادت دی کہ آپ ہمارے راب ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پیمان اس وجہ سے لیا ہے تم سے تاکہ خبردار قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم اس سے غافل تھے یا ہمارے اباؤ اجداد نے شرک کیا تھا نہیں میں نے اس وحدانیت اور اپنی توحید کی گواہی کا جو اہد اور پیمان ہے وہ تمہارے اس دنیا میں آنے سے پہلے تم سے لیا تھا اور تم نے اقرار کیا تھا تو کل کو کوئی یہ حجت اور دلیل نہیں لاسکتا قیامت کے دن کہ میرے پاس تو تمہارے وجود کی اوپر دلیلیں نہیں تھیں عدیلہ اور برہان تمہارے وجود کی اوپر نہیں تھی وہ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت آلم ازر کے اوپر گفتگو کر رہی ہے اس آلم اس آیت کا تعلق آلم ازر سے ہے اور یہی وہ مین آیا ہے جو آلم ازر کے متعلق ڈائریکٹ بات کر رہی ہے البتہ ایک دوسری آیت کو بھی اس موضوع کے بارے میں بعض نے یہی استفادہ کیا ہے کہ یہ آیت بھی آلم انظار کے اوپر ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اللہ محر دلیکم یا بنی آدم اللہ تعبود الشیطان سورہ یاسین کی آیت نمبر ساٹھ اے فرزندان آدم کیا میں نے تم سے یہ پیمان نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا اللہ تعبود الشیطان تو یہ دو آیتیں ہیں جن دو آیتوں کا تعلق اس پیمان و آہد سے ہے جو اللہ اور اللہ کی مخلوق انسان جو ہے اس کے درمیان جو پیمان و آہد واقع ہوا تھا تو یہ خالق انسان کا جو خالق ہے اور خود انسان کے درمیان جو پیمان و آہد واقع ہوا تھا اس کے متعلق یہ دو آیا گفتگو کر رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ اب بحث یہ ہے کہ کیا واقعا ایسا کوئی پیمان ہوا تھا یا نہیں یا کو یہ ایک تمثیل ہے مثال اللہ نے دیا ایک عالم میں واقع ہو گیا جب اس عالم میں واقع ہوا تو اس عالم کو سمجھانے کے رئے اللہ تعالی نے ہمیں اس سیاق و سبا اس آیت اور اس پیراہ میں سمجھایا جیسے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جو شیطان فرشتوں کا سجدہ کرنا آدم کو اور شیطان کا سجدہ نہ کرنا آدم علیہ السلام کو یہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں بیان کیا ہے لیکن وہاں بھی یہ بحث ہے جس طرح وہ آیت اللہ جوادی عمری صاحب ان لوگ انہیں بحث کی ہے دوسرے مفسرین ہیں آیت اللہ شہید متحریص صاحب ہیں خمینی صاحب ہیں حسن آمولی صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ بحث کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے عمر کیا تھا فرشتوں کہ تم فس جدو لی آدم کہ تم آدم کو سجدہ کرو اب کہتے ہیں یہ جو عمر ہے یہ جو اللہ نے عمر کیا تھا فرشتوں کو کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو یہ عمر کون سا عمر تھا عمر کی دو قسمیں ہیں ایک عمر تکوینی ہوتا ہے اور ایک عمر تشریح ہوتا ہے عمر تکوینی کا تعلق ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے وہ کون سے تعلق ہوتا ہے کہ جب اللہ کون کون سے ایک چیز کو ایجاد کرنا چاہتا ہے تو وہ فیقون ہو جاتی ہے یہ عالم پوری کا پورا عالم کون سے وجود میں آیا لیکن جہاں اراد تکوینی ہوتا ہے یا عمر تکوینی ہوتا ہے تو عمر تکوینی میں وہ جو مراد اس ارادے کی جو مراد ہے وہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی وہ اس سے تخلف نہیں کر سکتی یعنی جو اللہ نے اگر کہا کل تو فیقون ہو جانا ہے وہ چیز ہو جائے گی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ عمر کرے اور وہ چیز نہ ہو اس کو کہتے ہیں عمر تکوینی عمر تشریع یہ ہوتا ہے کہ دوسرا عمر تشریع تشریع کا تعلق ہوتا ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو روزہ رکھو یہ سارے عمر تشریع ہیں لیکن اس عمر تشریع میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جب کہا نماز پڑھیں تو سارے واقعہ نماز پڑھنے لگ نہیں اللہ نے عمر کیا لوگ ہم کچھ نماز پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے اللہ نے کہا زکاة دو کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے تو عمر تشریع میں اراد سے مراد تخلف کر سکتی ہے لیکن عمر تقوینی میں یہ ممکن نہیں ہے میں چونکہ اس چیز کو سمجھانا چاہا رہا ہوں اس وجہ سے یہ بحث لیکھا ہے یہ بات لیکھا ہے وہاں پہ مار استاد عیداللہ جو عمر صاحب فرماتے ہیں کہ آدم کو سجدے کا عمر ہوا کون سا عمر تھا یہ تقوینی تھا یا تشریع تھا وہ فرماتے ہیں یہ نہ تقوینی تھا نہ تشریع تھا دیسرے صورت ہی نہیں ہے یا تقوینی ہوگا اچھا کیوں نہیں ہے عمر تقوینی اس وجہ سے نہیں آئے کہ عمر تقوینی میں ارادہ سے مراد تخلف نہیں کر سکتی درحال ہم نے دیکھا ہے کہ ارادہ سے مراد تخلف کیا ہے سجدے کا آرڈر ہوا شیطان نے نہیں کیا سجدہ تو اس کا مطلب یہ ہوگیا عمر عمر تقوینی نہیں آئے اچھا یہ کہتے ہیں اب عمر تشریعی بھی نہیں کیوں نہیں آئے کیونکہ عمر تشریعی وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ مکلف اور فرشتے تو مکلف ہی نہیں تھے فرشتوں کو تکلیف ہی نہیں تکلیف کا تعلق جنہوں ان سے آئے بہرحال یہ آغا جوادی عمر صاحب بھی اور علامہ طبع طبع صاحب تب یہی نظریہ ہے کہ کہتے ہیں پس یہ عمر تکوینی تشریعی ہے تو کیا ہے تو فرماتے ہیں آغا خود علامہ طبع طبع صاحب بھی تفسیر علمیزان میں پہ جب پہس فرماتے ہیں یا آیت اللہ جوادی عمر صاحب وہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ تشبیح معقول میں محسوس ہے کہ یہ ادھر ایک آلم میں واقعہ ہوا آدم کا آدم کو سجدہ کرنے کا واقعہ ہوا اچھا وہ کس طرح ہوا اس عالم میں تھا لیکن اس عالم کی چیز کو اللہ نے بیان کرنا چاہا اس عالم کے لئے جس اس عالم محسوس میں یہی ہے تکوینی ہے تشریح ہے اس کو بیان کیا کہ سجدہ کرو آدم کو فرشتوں سے سجدہ کر دیا شیطان نے نہیں کیا اس طرح سے اس کو بیان کیا تو بیان اس طرح سے ہوا تو اس کو کہتے ہیں کہ تشبیح معقول بمحسوس یا کہتے ہیں یہ تمثیل ہے یا مثال ہے یا جو بھی اس طرح سے تعبیرات ہیں تو اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا وہاں پہ یہ کوئی پیمان ہوا ہے کسی عالم میں اس عالم ازار کی بات یا نہیں یہ ایک چیز تھی جو در واقع ہوئی تو اللہ نے اس کو ایسے ان الفاظ میں بیان کر ہے کہ یہ یہ نکتہ ہے اب اس ہی کو آگے چل کے اس کی وضاحت کریں گے مازلت میں اگر آپ اپنی ویڈیو کھولنے تو بہت اچھا ہوگا کافی لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں اگر پاسیبل ہے شکریہ اگر ویڈیو میں اگر بعض اوقات نیٹ کی پرابلوں اگر نیٹ تو یہ یہ قرآن میں جو کچھ جو دو آیات ہیں وہ یہی دو آیتیں ہیں اور یہ بحث ساری کی ساری بحث جو ہے وہ یہی سے جو ہے نا وہ متقلمین مفسرین مفقرین کے درمیان یہی سے شروع اس بحث کا آغاز یہی قرآن مجید کی آیات سے گوا یہ پہلا اس بارے میں یہ پہلا مختلف دوسرا لوگ کہی ہے کہ یہ قرآن میں اس طرح ہے اب عالم ازار کو حدیث یا آئمہ اہل البیت کی روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے آیا بیان کیا گیا یا نہیں اگر بیان کیا گیا ہے تو کچھ طرح سے بیان کیا گیا ہے فرماتے ہے کہ جب ہم اہل البیت کے پاس جاتے ہیں تو اہل البیت کے پاس جب ہم جاتے گفتگو ہوئی ہے تو فرماتے ہے کہ وہاں پہ یہ بات ذکر ہویا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو خطاب کر خطاب کیا اور خطاب کر کے فرمایا کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو کب جب آدم آدم کی مٹی سے اس کو مجسمہ بنا دیا تو اب مجسمہ سے جو اضافی مٹی جو تھی اس کے جو ذرات سے ان ذرات کو خطاب کیا وہ ذرات جو جن سے آدم کی اولاد نے پیدا ہونا تھا تو سارے کے سارے اولاد جو تا قیامت اولاد تھی آدم سے ان سارے کے سارے اول و آخر سے ذرات کو جمع کیا مٹی کے ذرات میں بھی یہ کہا گیا آدم کی سلو سے تو کہتے ہیں کہ جب ان کو جمع کر کے ان کو خطاب کیا اللہ کی ندائی الہی آئی اور یہ واقعہ یہ بات ان کے سامنے پیش کی گئی اللہ کی واحدانیت اقرار کیا اقرار کرنے کے بعد واپس پھر سلو آدم میں وہ ذرات چلے گئے اسی وجہ سے عالم ذر بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اس کو ہم اس کی وجہ تصمیع بعد میں ہم انشاءاللہ اس کو ذکر کرتے ہیں پیمبر اور اہل الویت کی روایت سے فرماتے ہیں کہ وہاں آدم کے سلبس ذرات کو جمع کیا گیا سارے ذرات نے اللہ کی واحدانیت کی گواہی دیتی وہاں پہ بھی ایک بیس ہے کیا سارے کے سارے ذرات نے گواہی دیتی یا نہیں کہتے ہیں کہ بعض جو بنی آدم جو منافق تھے منافق تھے تو منافق نے جواب نہیں دیا تھا اس بارے میں کہتے ہیں کہ روایات مختلف ہیں اس کو آگے چل کے ہم بیان کریں گے یہ بھی اس طرح کی بات بھی اہل البیت کی روایات میں بیان ہوئی ہے کہ کیا آدم کی اولاد سے ہر ایک ذرے نے اللہ کی واحدانیت کی گواہی دی تھی یا نہیں اس کے اوپر بھی ایک بحث ہے اچھا اب ہم جب اہل البیت کی پاس چلتے ہیں تو اہل البیت کی روایات میں بہت ساری روایات ہیں جو اس بارے میں اہل البیت سے وارد ہوئی ہیں تقریبا کہتے ہیں کہ جو چھتیس چھتیس روایات ہیں جو مرہوم باہرانی نے تفسیر اور برحان میں اس بارے میں نقل کی ہیں چھتیس روایات اہل البیت سے لیکن ہم فقط چار روایات پڑھیں گے کہ اہل البیت نے عالم ذر کے متعلق کیا فرمایا سب سے پہلی روایات پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہے جس میں پیمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آدم کو خلق کرنے کے بعد آدم کی اولاد کو آدم کی سلب سے نکالا آدم کی سلب سے نکالا اور فرمایا کہ یہ ذرات بہشتی ہیں اور یہ گروہ جہنمی ہے یہ بہشتی ہے یہ جہنمی ہے جو بہشتی تھا اس نے اقرار کیا جو جہنمی تھے انہوں نے اقرار نہیں کیا یا اس میں بھی وہ بحث ہے کہ جو جنتی اور جہنمی دونوں نے اقرار کیا تھا لیکن اس عالم میں جب فیل انجام دینے کی بات ہوئی تو وہ اپنے اس شہادت اور گواہی سے وہ پھر گئے پلٹ گئے تو یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں بھی ایک مفکرین کے درمیان بیعث نظریات باز پائے جاتے ہیں جن کو ہم آگے چل کے بیان کریں دوسری روایت امام روایت یہ اصول کافی میں بھی ہیں اور بہار و لنوار میں علامہ مجلس رحمت اللہ 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 سے دوسری روایت کہتے ہیں کہ امام باقر سے موجود ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آدم کی صلب سے آدم کی ذریعہ یعنی اولاد کو جو تا قیامت اولاد جو آدم کی صلب سے پیدا ہونے والی تھی سب کو نکال سب کو خارج کیا ان کی سنت سنت چونکہ یہ سارے نامحدود ذریعات تھے سب کو نکال نکال کے ان ذریعات کو پھر اللہ تعالی نے ان کو قوی شناخت اور معرفت عطا کی وہ ذریعات جو تھے سلب آدم سے ان ذریعات کو اللہ تعالی نے قوی شناخت اور قوی معرفت عطا کی قوی معرفت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اپنے آپ کو ان کی اوپر عرض پیش کیا اپنی مقام کو اپنی وحدانیت کو اپنے وجود کو ان کی اوپر پیش کیا تو کہتے ہیں کہ اس وقت اگر اگر اللہ تعالی مولا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی اس وقت ایسا نہ کرتا تو اللہ تعالی کو کوئی بھی شخص پہچان نہیں سکتا تھا یعنی اللہ کی معرفت پھر ناممکن ہوتی اور یہ جو اللہ کی معرفت اس عالم میں لوگ حاصل کرتے ہیں علم معرفت علم معرفت یہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ اللہ تعالی نے اس سے پہلے ان کو قوئے شناخت و معرفت عطا کر کے وہ اپنے آپ کو ان کی اوپر پیش کیا تھا اور سب نے اللہ کی وحدانیت کے گواہی دیتی یہ دوسری روایت ہے اب تیسری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ مولا کے شاگرد ابو بصیر ناقل فرماتے ہیں وہ ناقل فرماتے ہیں امام جاہر صادق علیہ السلام سے کہ مولا نے فرمایا کہ میں نے وہ کہتا ہے کہ میں نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ مجھے فرمائیں کہ اس عالم ظاہر میں آدم کی ذریعت نے کیسے اللہ تعالی کو جواب دیا تھا آدم کی اولاد نے عالم ظاہر میں کس طرح اللہ تعالی کی سوال کا جواب دیا تھا دار حال کہ وہ تو ظاہر تھے چھوٹے چھوٹے ذرات تھے تو ذرات نے کس طریقے سے جواب دیا تھا تو کہتے ہیں کہ مولا میرے سوال کے جواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ذرات کو اللہ تعالی نے کوئے معرفت و شناخ بتا کی تھی اس کوئے معرفت و شناخ کی وجہ سے وہ سوال اللہ کی سوال کا جواب دے سکے یہ تھی تیسری روایت چوتھی روایت حضرت امام علیہ علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے کس طریقے سے ان سے عالی میزار میں بات کی تھی عالی میزار میں کس طریقے سے ان ذرات سے سوال کیا تھا تو فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے موسی پوری جتنی بھی امتیں تھیں جتنی بھی امتیں تھیں چاہے کسی نبی کی بھی کوئی امت ہو جو بھی اس کی مخلوق ہے تو اللہ تعالی نے اپنی تمام مخلوق مخلوق سے اس طرح سوال اور جواب کیے ہیں اور اس طریقے سے کلام ہوا ہے اللہ تعالی چاہے اگر انسان ہے تو انسان میں چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ فاسق ہے تو سب نے ندائے الہی کا اس عالم میں جواب دیا تھا تو کہتے ہیں کہ یہ بات جب اس نے مولا سے پوچھی اور مولا نے جب ایسا جواب دیا تو یہ مولا کے جواب سے سائل نے تعجب کیا پھر اس سائل نے سوال کی قیفیت کے متعلق پوچھا تو امام نے پھر اس کے بھی جواب میں فرما یا کہ کیا آپ نے قرآن میں سورہ عراف کی آیت نمبر 172 نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو قدرت عطا کی تھی قدرت علم معرفت اور قدرت شراخت عطا کی تھی جس کے سبب لوگوں نے کلام الہی کو سنا اور سن کر جواب دیا جس طریقے سے سائل سے مولا نے فرما کہ تم میری تو یہ چار چار روایتیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ ایک واقعہ اس طرح اس عالم میں ہوا ہے لیکن ٹوٹل 36 روایتیں ہیں اہل البیت سے اس عالم اہزار کے بارے جو مرہوم بارانی نے نکل کی ہے اب اس عالم کو عالم اہزار کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ تصمیع کیا ہے کہتے ہیں کہ اس کو دو نام دیئے گئے ہیں یا اس کو عالم اہزار کہا گیا ہے یا عالم اہلہ بھی کہا گیا ہے جب اللہ نے فرما کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اس آیت میں تو اہلہ اہلہ تو بی رب بے کم سے اس کو نام دیا گیا ہے عالم الہ ست کا بھی تو عالم زر اور عالم الہ ست یہ دو علام ہیں اس کے تو کہتے ہیں کہ اس کے جو وجہ تصمیعہ یہ بہت ساری بیان کی گئی ہیں کہ اس عالم کو عالم زر کیوں کہا جاتا ہے البتہ کہتے ہیں کہ بعض نے بعض نے تو اس طرح کہا ہے کہ چونکہ یہ بعض متقلمین ہے البتہ بعض فلسطرہ نہیں مانتے ہیں بعض متقلمین نے یہ کہا ہے کہ آدم کی صلب سے اللہ نے چھوٹے چھوٹے ذرات کو خارج کیا اور انہی ذرات کی شکل میں ان سے اللہ تعالی ہم کلام ان سے آہدو مساک لیا پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ جو بنی آدم جو نامادود اور بشمار بنی آدم تھے انہوں نے اللہ کے حضور میں اللہ کے حضور میں وہ گواہی دی تھی اور اللہ کے سوال کا جواب دیا تھا کہتے ہیں کہ ذر جس طرح ذرات سے ذر ہے ویسے کہتے ہیں کہ ذر کو لغت میں یہ چونٹیوں کو بھی ذر کہا جاتا ہے ذر چونٹی ہیں چھوٹی چونٹی یہ جب کیا کہتے ہیں زمین میں بکھرتی ہیں تو ان کو بھی ذر کہا گیا ہے کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کو بھی ذر کہا گیا ہے کہ وہ باوجود اس کے بہت چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن کثیر تعداد میں ان کی ایک اجتماعی اور معاشرتی زندگی ہے اس وجہ سے ان کو ذر کہا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ اس اسی وجہ سے اولاد آدم چونکہ اولاد آدم جو ہے کثرت کی وجہ سے کہ اتنی زیادہ تصیر تعداد میں اولاد آدم موجود ہے تو یہ کثرت کی وجہ سے جب سب نے کثیر تعداد میں جمع ہو کر اللہ کے حضور میں وہ آہد و پیمان اللہ سے باندھا تھا تو اس اللہ کے اس سوال کا جو جواب دیا تھا اس صورت میں جواب دیا تھا تو اس وجہ سے اس کو عالم ازار کہا جاتا ہے تو یہ اس طریقے سے بہت ساری عالم ازار کے اوپر اس کی وجہ تسمیہ کے اوپر بار متقلمین نے بھی اور فلاسفر نے بھی بیان کی البتہ حاج سبزواری جو ہیں یہ صاحب منظومہ موقع سبزواری وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور میں یہ انسان اللہ کے مقام الہی میں یہ زر کی معنی تھے تو وہاں پہ یہ جو زر ہے کیونکہ جب اللہ کے حضور میں تھے تو اللہ کے حضور میں انسان اللہ کے حضور میں بہت ہی چھوٹا اور حقیر ہے تو زر بھی کہتے ہیں اس حکارت اور چھوٹے پان کی وجہ سے جب سارے کے سارے اولاد آدم نے اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو اس اللہ کے حضور میں اللہ کے مقابلے میں حقارت اور چھوٹے پان کی وجہ سے اللہ کے سوال کا جب جواب دیا تو جو حالت تھی ان کی اس حالت کی وجہ سے اس عالم کو عالم ذر کھا جاتا یہ مروم سب زواری فرماتے ہیں کہ وہ مقام الہی تھا جو بہت عظیم مقام ہے اس کی مقابل میں انسان جو ہیں اس کے مخلوق الہی ہیں تو اللہ کے حضور میں کچھ بھی نہیں ہے ہم ہیچ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے سب اللہ کے حضور میں کچھ نہیں ہے تو جب اللہ کے حضور میں کچھ نہیں آ یعنی وہ جو کچھ نہ ہو نہ اور وہ جو حقارت اور پوچھ گیا ہے اس کی وجہ سے انسانوں کو کہ اس عہد و پیمان کے جو واقعے کو یا اس عالم کو عالم ذر کا نام دیا جاتا ہے یہ مروم سب زواری میں نے اس طرح سے یہ بات جان کی ہے اب کہتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں متقلمین کے پاس متقلمین عالم ذر کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں متقلمین میں سب سے پہلا جو نظریہ ہے محدیسین اور اخباریوں کا ہے دیکھیں متقلمین میں دو گروہ تھے ایک اخباری اور محدیس جو ظہر حدیث اور ظہر جو اخبار خبر ہے جو اہل البحث سے وارد ہوئی ہے اس کے ظاہر پہ اقتفاع کر کے اس کی گہرائی میں جو اقلانی گہرائی ہے اس میں نہیں جاتے تھے وہ ظاہر سے جواب دے کر وہ اقلانی گہرائی میں جانا ہی نہ فقط پسند نہیں کرتے تھے بلکہ منع کرتے تھے کہ یہ اسی طریقے سے آپ بنائیں تو یہ محدیسین اور اخباری ہیں اس پہلا کول محدیسین اور اخباری ہیں یہ گروہ فرماتے ہیں جب اس آیت کے متعلق گفتگو کرتے ہیں آیت مساق یا آیت آہد کے متعلق جب گفتگو کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کو پھر ظاہر پہ حمل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے واقعا تمام انسانوں سے آدم کی خلقت کے بعد یہ آہد و پیمان باندھا تھا آہد و پیمان باندھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا کہ یقینا آپ ہمارے رب ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ذرات کی بات ہی نہیں تھی بلکہ یہ انسان سے اللہ نے خطاب کیا تھا اللہ نے جب خطاب کر کے ان سے آہد آہد لیا تھا یہ انسان تھے جو ظاہری انسان ہیں تو یہ سارے انسان انہوں نے جواب اس بات میں دیا تھا کہ آپ کی ربوبیت پہ ایمان رکھتے ہیں ربوبیت پہ اعتقاد رکھتے ہیں اور آپ کی ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہی جب اللہ نے آہد و پیمان لیا تو ان انسان کو پھر دوبارہ آدم کی سولب میں بھیج دیا آدم کو خلق کیا خلق کے بعد سارے انسانوں کو خلق کیا سارے انسانوں سے آہد و پیمان لیا آہد و پیمان لے کر پورے کے پورے جتنے بھی اول سے آخر تک انسان تھے سب کو دوبارہ آدم کی سولب میں پلٹا دیا سولب میں واپس بھی دیا یہ ہے محدثین اخباریوں کا نظریہ اور اس نظریہ کے قائل علامہ مجلسی رحمت اللہ صاحب بحار الانوار ہیں آگا سید جمال الدین خون ساری ہیں اچھا اگرچہ فخر رازی نے بھی یہ نظریہ بہت سارے مفسرین کی طرف منصوب کیا ہے لیکن کہتے ہیں کہ اس نظریہ پہ یہ نظریہ تو تھا محدثین اور اخباریوں کا اور آپ کو پہتا ہے کہ محدثین اور اخباری سب سے پہلے یہی وجود میں آئے سوچنا چونکہ اہل البیت موجود تھے ان کی دور میں اتنا یہ لوگ جو اہل البیت زائری فرمان دیتے تھے یہ آگے لوگ جواب دیت فورا اس پر عمل کرتے تھے اب یہ تو جب امام غائب ہو گئے اور وہ جو صدر اسلام اہل البیت سے جتنا دوری ہوئی زمانہ دور ہوتا گیا تو اب اس میں تشنگی بڑھتی گئی علمی گفتگویں ہوتی گئیں آیات اور روایات میں سوچنا شروع ہو گیا تو اس سوچ کے نتیجے میں بہت ساری آرہ پیدا ہوئی ہے فرماتے ہیں کہ یہ پہلا پہلا نظریہ تھا لیکن جب بعد میں لوگوں نے اس پی اوپر فکر کی سوچ اس کی گہرائی میں گئے تو یہ اگرچہ بڑے محققین کا نظریہ ہے یہ عالم اسلام عالم تشیعہ کی ایک بہت عظیم شخصیات ہیں لیکن اس کے باوجود اس نظریہ پہ کافی سارے اشکالات کر دیئے ہر ایک نے متقلمین نے فلاسپا نے ملہ صدرہ نے شیخ توسی نے خاجہ نصیر اترازات کی ہے اس کی اتراز ہم پڑھتے ہیں کہ یہ نظریہ ظاہر قرآن کے خلاف ہے محدثین اور اخباری ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ظاہر پہ عمل کرتے ہیں تو ظاہر قرآن کو دیکھ جائے تو ظاہر قرآن کے خلاف ہے یہ نظریہ خود یعنی محدثین اور اخباری کا جو اپنا مبنہ ہے جو ان کے اپنا جو اصول ہے سوچنے کا یا کسی چیز کو سمجھنے کا تو یہ اس کے بھی خلاف ہے یہ نظریہ کیوں کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا از آخذ رب کا تو از آخذ رب کا سے مراد یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدم آدم کی اولاد اور اولاد کی اولاد سے کیا ہے یعنی یہ آدم کی اولاد سے آدم کی اولاد سے ہی مساق ہے نہ کہ اولاد کی اولاد اور اولاد کی اولاد سے اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے اگرچہ پھر ہم اس کو بھی نہیں مانتے لیکن اخباریوں کو چھپ کرانے کے لئے انہوں نے بعض اس طرح کا ایک جواب دیا ہے کیوں 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 اللہ نے فرما من ظہور اہم ظہور یعنی ظاہر سے پشت یعنی جو تمہاری پشتوں سے اولاد ہے تو اس اولاد سے اللہ نے اخذ احد کیا ہے اس اولاد سے اللہ نے احد کیا ہے نہ کہ آدم کی پشت سے نہیں ہے مصاد کیا یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر قرآن یہ کہہ رہا ہے آدم کی کیا کہتے ہیں اولاد سے نہیں ہے بلکہ آدم کی اولاد کی اولاد سے ہے من ظہور اہم ہے ذریعت اور ان ذریعت کی جو پشتوں سے تو اولاد کی اولاد سے وہ ہے کیا کہتے ہیں آہدو پیمان تو یہ آدم کی اولاد سے آہدو پیمان نہیں ہے در حال ہم ہمارا یہ کہنا ہے یہ اللہ نے جو آہدو پیمان دیا ہے یہ آدم سے لے کر آدم کی اولاد اولاد کی اولاد تاکہ ہمت سب کو آہدو پیمان سب کو شامل ہے فقط یعنی یہ کہنا اور یہ نظریہ دینا جو کہ خود تمہارا اخباریوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ظاہر قرآن پر عمل زاہر ملہ صدرہ انہوں نے اس اعتراض کو نہیں مانا ہے فرماتے ہیں کہ نہیں علامت جس طریقے سے علامت تبایی صاحب نے یہ فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ جو آیت ہے آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو مساک ہے سارے بنی آدم کو سے مساک لیا تو یہ جو من ظہور و ضروریت کا اشارہ بھی اسی طرف ہے لہذا یعنی آدم آدم کی اولاد اور اولاد کی اولاد سے کیا ہے آہد و پیمان ہے نہ کہ فقط آدم کی اولاد کی اولاد سے ہے کہ جو خود تمہارا کہنا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کو خود علامہ طبعہ طبعی صاحب نے تفسیر علمیزان میں بھی اس اعتراض جو اعتراض جو ان کے اوپر ہوا ہے اخواریوں کے اوپر اس اعتراض اس کو ذکر کیا اور علامہ طبعہ طبعی نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ نہیں اعتراض ظاہر قرآن اور یہ جو اخص میسا کہے یہ تمام بنی آدم سے ہے جب تمام بنی آدم سے ہے تو یہ اشارہ بھی اسی طرف ہے لہذا تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ فقط آدم کی اولاد کی اولاد سے آد و پیمان نہیں ذریعت اور ظہور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام بنی آدم کو تمام بنی آدم سے اللہ نے یہ آہد و پیمان جو ہے یہ اخص کیا اچھا اسی طریقے سے اور بھی اس کی اوپر اعتراضات کیے گئے ہیں مثال کے طور پہ کہ یہ جو آپ قیف کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو آدم کی اولاد سے خلق کیا آدم کو خلق کرنے کے پاس ان سے آہد و پیمان لیا پھر دوبارہ آدم کی پشت میں بھی دیا آدم کی سلم میں بھی دیا یہ ناممکن ہے فلسوی طریقے سے بھی ناممکن ہے کہ ایک چیز اس طریقے سے آئے اور پھر واپس ہو جائے یہ عالم مادہ اور ان چیزوں پر جو دوسرے عالم ہے عالم مادہ ایک سب سے کم عالم ہے تو کم عالم دوبارہ جو پھر پیچھے نہیں پلٹ سکتا یہ فلسوی طریقے سے ناممکن ہے اس طریقے سے اس کے اوپر بہت سارے اترازات تقریباً چھے سات اتراز اس نظریہ کے اوپر کیے گئے ہیں کہ محققین اور پھر ساتھی بھی فرما ہے کہ نہیں جو قرآن کہہ رہا ہے جو اہل البیت فرما رہے ہیں اس میں یہ نہیں اس سے ثابت ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو آدم کی خلقت کے بعد تمام انسانوں کو خلق کر کے آہد و پیمان لیا اور پھر واپس سلبوں میں بیج دیا یہ بات نہیں ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ سارے انسانوں کو خلق کیا بلکہ یہ فرمایا گیا کہ نہیں آہد و پیمان لیا کس سے لیا بات ہوئی ذر کی کہ یہ ذرات سے لیا آدم کی مٹی جو ذرات تھے ان سے لیا جو اضافی آدم کی مجسمے سے مٹی جو تھی یا اس کے علاوہ جو کچھ ہے لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ سارے کے سارے انسان خلق ہوئی ہے اللہ نے خلق کیا اور خلق کے بعد دوبارہ آد و پیمان لے کر سلب میں بے دیا اور پھر آستہ آستہ دوبارہ آگے اللہ نے اس تخلیق کا جو اس عالم مادہ میں ہے وہ شروع کیا یہ ناممکن ہے البتہ یہ اس نظریہ کو فلاسفہ بھی قبول نہیں کرتے اور جو محبک مفسرین ہے وہ بھی قبول نہیں کرتے اس وجہ سے وہ اس نظریہ کے اوپر اتراز کر کے سیدھا آگلے نظریہ کے اوپر چلے جاتے ہیں سات اتراز ہیں لیکن وہاں میں نے اگر اتراز بیان کی تو وہ بہت جاتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس نظریہ کو روایات اہل البیت کی روشنی میں خود قرآن کی ظاہر کی روشنی میں اور فلسفی نگاہ سے اس نظریہ کو نہیں مانا گیا اب چلتے ہیں دوسرے نظریہ کی طرح دوسرا نظریہ جو ہے وہ سارے کے سارے واقعے کو فطرت پر حمل رہا تھا وہ جو انسان کی جو فطرت جو بنیاد ہے جو بن رہی تھی جس کو انسان کی جو تخلیق میں جو کچھ رکھا گیا تھا وہ ہی فطرت انسان تھی جس فطرت انسان جو تھی وہ اس عالم میں جب اس کا وقوع ہوا تو اس سے آد و پیمان لیا گیا مرآ نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ وہ عالم آدم مادہ نہیں آئے جس عالم میں یہ آہد و پیمان ہو رہا ہے جب عالم آدم مادہ نہیں آئے تو پھر کس سے آہد و پیمان لیا تو کہتے ہیں کہ یہ فطرت انسان تھی جب اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت جو تھی فطرت جب تخلیق کی تو اسی فطرت سے آہد و پیمان لیا یہ محقق جو مفسرین ہیں ان کا بھی یہ نظریہ علامہ طبعی صاحب دوسرے وہ جو فلسفی اپنی ایک تحلیل کرتے ہیں اس ساری تحلیل کو بھی حامل کرتے ہیں فطرت انسان پر کہ یہ جو عالم زر کوئی عالم نہیں ہے اس کا انقار ہے بلکہ یہ اہد و پیمان کے عخص کرنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جو فطرت انسان جو بن رہی تھی جب اس کی خلقت ہو رہی تھی تو انسان کی خلقت میں یہ ربوبیت اور اللہ کے عبادانیت اور اس کی جو وجود ہے اس کے اوپر اس کی وجود کو قبول کرنے کی جو قواہ ہے وہ انسانی فطرت میں رکھ دیا ہے اسی وجہ سے متقلمین کہتے ہیں کہ خدا شناسی فطری ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ انبیاء کے پاس جائیں اہل البیت کے پاس جائیں تو جو لوگ آتے تھے اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کے اوپر دلیلیں مانگنے تو پہترین جو دلیل اہل البیت نے بیان فرمائی وہ یہی فطرت انسان ہے تو دہریہ جو آتے تھے وہ بھی دلیلیں قائم کرتے تھے تو ان کے مقابلے میں امام جعور صادق علیہ السلام وہ یہی فطرت دلیلیں دیتے تھے تو فطری دلیلیں جو ہیں وہ کبھی قابل رد نہیں ہیں کیوں کیوں کہ فطرت جو ہے وہ ہر تمام انسانوں کی فطرت جو ہے وہ یقصان ہے تو یقصان جو ہے تو اس یقصان فطرت میں خدا جوی رکھ دی گئی خدا شناسی رکھ دی گئی کوئی بھی اس عالم انسان ہے وہ اپنے ہر جس ذہنیت کا جس سوچ کا انسان ہے وہ اپنی سوچ اور اپنی اپنی ذہنیت مرفت اور شناخت رکھتا ہے کوئی ایک بڑیہ اہم دیہاتی بڑیہ ہے تو ایک طرح کی خدا شناسی ہے کوئی پڑھا لکھا ہے تو اس کی ایک طرح ہے کوئی متقلم ہے اس کی ایک طرح خدا شناسی ہے مفس فلسفی ہے وہ ایک طرح ہے آرف ہے اس کی ایک اہدہ خدا شناسی ہے تو یہ ساری کے ساری جو ہے ان ساری کے ساری خدا شناسی وں کی گواہی دیتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ خبردار قیامت کے دن یہ نہ کہہ دینا کہ ہم اس سے غافل تھے اسی وجہ سے جو فلسفی یہ کہتے ہیں منکر وجود خدا تھے تو ان کے پاس اقلی دلیلیں نہیں تھی اقلی دلیلیں تھیں وہ ایک ایک رات کرتے تھے آخر میں کہتے تھے کوئی دلیل نہیں ہے تو خدا کا انکار کر دی فرماتے ہیں کہ نہیں فطرت ہر ایک کے پاس ہے لہذا اقلی دلیلوں کا اللہ تعالی کی واحدانیت اس کی خدا شناسی خدا جوئی کو انکار کا سبب نہیں منتا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے اقلی دلیل نہ ہونے وہ قصوروار کھرا جائے گا قیامت کے دن بے قصور نہیں ہوگا بلکہ قیامت کے دن وہ شخص قصوروار ہوگا کیوں قصوروار ہوگا اللہ یہ فرمائے گا ٹھیک ہے عقلی دلیلیں تمہارے پاس نہیں تھی لیکن فطرت تو تھی میں سارے انسانوں کو فطرت عطا کی تو اس فطرت اب کون سی چیز آگے مانے اور رکاوٹ بن گئی تھی یہ ساری جو ادھر ہیں کبھی اللہ کے حضور میں قابل قبول ابن سینہ بات جگہ پہ جب عقلی دلیل نہیں ملتی تھی تو فرماتے تھے عقلی دلیل نہیں آئے لیکن چونکہ میں پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں انہوں نے فرمایا ہے کہ مہاد جسمانی ہے جسمانی قیامت کے دن یہ جسم کو صلاح ملے گی مہاد جسمانی کے وہ لوگ قائل تھے یا انہوں نے ہمارے لئے بیان فرمایا تو اس وجہ جیسے چونکہ ہم ان پہ ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں تو ان کی بات پر سو فیصد یقین کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہاد جسمانی ہے اگرچہ اقلی دلیلیں ہمارے پاس نہیں ہیں تو یہ ایک نظریہ جو علامہ طبعہ صاحب یا دوسرے لوگوں کا نظریہ ہے وہ اس آیت کو فطرت انسان پر حمل کرتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں اس نظریہ کے قائل یہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے اخصے پیمان نہیں کیا اور کسی قسم کی گفتگو اس طرح جو عالم ازار میں متقلمین محدثین کہتے ہیں اس طرح کی واقع نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی عالم ازار ہے نہ ہی کوئی عالم ازار یہ یہ عالم ازار کا قیدہ محدثین اخباری اور متقلمین تا ہے کہتے ہیں کہ جتنی بھی روایات اس بارے میں ہیں جتنی بھی روایات سوال یہ ہے کہ جب عالم ازار کا انکار کر رہے ہیں تو جو آیات پڑی ہیں یا جو روایات پڑی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا جواب دیں گے تو فرماتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری من باب المجاز یا تمثیل کے عنوان سے ہمارے لئے ذکر کی گئی ہیں اور اللہ تعالی کا اللہ تعالی کا اس سورہ آراف یعات نمبر سو بہتر میں جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا ہے تو اس سے اللہ تعالی کا مقصد اور مراد یہ آئے کہ اللہ تعالی نے تم انسانوں کو بے پناہ نعمات سے نوازا ہے اور جن میں سب سے عالی نعمت عقل ہے جو اللہ تعالی نے ہر انسان کو عطا کیا ہے تو لہذا اللہ تعالی توقع یہ رکھتا ہے کہ تم اس کی نعمات کے بدلے میں کیونکہ وہ ولی نعمت ہے تو اس کی نعمات کو پہچان کہتے ہے کہ اس انسان نے اس انسان نے اپنی ذات اور فطرت کے مطابق اللہ تعالی کے اس خطاب مجازی پہ لبہ کہی خطاب حقیقی وہ یہ جو زبان سے کہا جاتا ہے لیکن وہ جو اس عالم میں خطاب ہوا وہ خطاب مجازی تھا جو کچھ اس عالم میں ہوا اس عالم میں ہونے والی چیز کو اللہ ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مجاز مجازاً ایک چیز ذکر کر رہا ہے اس حقیقت کو جو اس عالم میں بیان ہوئی ہے تو جو اس عالم میں بیان ہوگئی جو اس عالم میں جو حقیقت بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی جو فطرت اور ذات ہے اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ہم تھوڑا سے خلاصہ ملہ صدرہ کے نظریہ کا ملہ صدرہ علامت عبط عاغ جوا دی عام علیس صاحب اور انہی کے ساتھ ابن عربی وہ ان کے نظریہ کنشور میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا ایک نظریہ ہے اس کے بارے میں وہ وہ جو ابن عربی تعریف کرتے ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ جس طریقے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ جب پیمبر کی زبان پہ آئی تو پیمبر تو اس عالم مادہ میں تھے تو اب جو پیمبر اپنی زبان سے بول رہے ہیں تو یہ جو بول نا ہے اس میں بھی محدودیت آ جاتی ہے کیوں محدودیت آ جاتی ہے کہ پیمبر اس عالم مادہ میں تو ہر ایک عالم کی اپنے اختیزا آت اور تقاضے ہیں تو جب پیمبر کی مادی زبان سے جاری ہوئی تو پیمبر کا کلام من کیا اللہ کا کلام نہیں ہوا بعض اس طریقے سے مثال کے طور پر اطراز کرتے ہیں کہ یہ وہی الہی اللہ کا کلام نہیں ہے یہ پیمبر کا کلام ہے کیوں کیوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہو کیوں کیونکہ پیمبر کی زبان پر جاری ہوا ہے اور پیمبر اس عالم مادہ میں زبان مادی ہے تو وہ چیز جو زبان سے جاری ہوئی ہے ہے تو وہ جو وہی اگرچہ آپ کے مطابق کیا کہتے ہیں کلام الہی تھا لیکن اب چونکہ پیمبر کی زبان سے جاری ہوئی ہے تو پیمبر کی زبان سے وہ جو الفاظ کی صورت میں آ رہی ہے تو وہ الفاظ پیمبر کے ہیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں آئے لیکن البتہ چونکہ اس نظریہ کے جو قائل تھے وہ لوگ تھے کہ جو حقیقت واہی کو سمجھ نہیں سکے حقیقت واہی کو ابن عربی اور ابن عربی کی اتباع محق قیسری علامہ حسن داد عاملی جواد عاملی علامہ طبع سب سارے بدور گان جو وحی کی تعریف کیا ہے کہ وہ ایک معانی جو اس عالم میں تھے اللہ کے علم میں تھے تو اللہ کے علم سے جب ان کا تنزل ہوا اب دیکھیں نا اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہم مراتب تطیب سے جو ذکر کریں گے تو اس نزول میں اوپر سے نیچے یعنی تو اللہ تعالیٰ کی ذات علم الہی علم الہی کے بعد عالم عقل پھر عالم عقل کے بعد عالم برزخ عالم مثال پھر یہ عالم مادہ جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ معنی مجرد کی انزال کا نام وہی ہے معنی جو اللہ کے علم میں تھے اللہ کے علم میں جو معنی تھے یہ جو الفاظ ہیں قرآن کے الفاظ ہیں ان الفاظ کے معنی تھے اللہ کے علم میں جب وہ ان کا انزال ہوا تو نیچے سے عالم عقل آتا ہے تو ان کو وہ معنی عقلیہ بن گئے معنی عالم عقل کے بعد عالم مثال آتا ہے تو ان معنی عقلیہ کو صورت اتا ہوئی کیونکہ ساری کساری کائنات اور عالم سارے عالم کی صورت عالم مثال میں ان کو صورت اور ایک شکل مل گئی تو وہ صورت مثال عالم اور وہی معنی جو اوپر سے نادر ہوئے تھے معنی عقلیہ تھے ان معنی عقلیہ کو صورت مثالی ملی وہ صورت مثالی سے وہ صورت مثالی جب اس عالم مادہ میں فرشتہ لے کر پیمر کی زبان پہ جب جاری کرتا ہے تو وہ صورت مثالی کو الفاظ اس مادی الفاظ کی اس صورت مثالی جو تھی اس شکل کو یہ مادی الفاظ مل جاتے ہیں جو قرآن میں ہمارے پاس موجود ہیں تو اب یہ کہنا کہ چونکہ یہ مادی الفاظ اور پیمر کی دوبان تے تو پاس کلام خدا نہیں یہ کلام خدا جب اوپر سے نازل ہوتا ہے تو ہر عالم کے متناسب جو جب اوپر سے جب نزول ہوتا ہے تو جہاں جہاں سے وہ کراس کر کے وہ چیز آئے گی اس کو اسی عالم کے متناسب جو ہے وہ حقیقت اتا ہوگی عالم عقل کے متناسب اسے معانی اقلیہ بنیں گے ان معانی کو صورت عالم مثال میں ملے گی اور صورت جو مادہ بنتی ہے الفاظ کی صورت میں وہ اس عالم مادہ میں بن جاتی ہے تو یہ اس کو اس طریقے سے جب تک ہم اس عرفان اور فلسفی کے ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک یہ کیا کہتے ہیں حقیقت وہی کیا ہے سمجھ میں نہیں آتی اس طریقے سے یہ فطرت انسان کی جو بات انسان اللہ تعالی کے علم تھا انسان ایک عالم اعقل میں ایک موجود اقلی تھا اقلی موجود تھا عالم مثال میں اس صورت انسانی ہوا اور عالم مادہ میں اس جسمت آ ہوا اور ویسے بھی ملہ صدرہ کے نظر ایک جو روح ہے انسان روح جو ہے جسمانیت الحدوث انسان جو روح ہے انسان اول میں جسمانی ہوتا ہے اور ایک ملہ میں جا کے روح عطا ہوتی ہے نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء ہے ان کی نظر میں ملہ صدرہ کی نظر میں تو فرماتے ہیں کہ یہ سارے عالم سے انسان اس عالم مادہ میں پہنچتا ہے تو اس کو بدن مادی ملتا ہے لیکن اس بدن مادی سے پہلے اس کی جو روح ہے روح ہاں البتہ ہمارا یہ نظریت تم اللہ صدرہ فرماتے ہے ہم کہیں کہ روح پہلے تھی ایک جگہ پہ ایک عالم میں انسان جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو ایک مرزلے میں آ کر وہ روح اوپر سے آتی ہے اور بدن کے ساتھ ملح ہو جاتی ہے نہیں ملح صدرہ کا یہ نظریہ نہیں ہے وہ فرماتے ہے نہیں روح اسی وقت بنتی ہے پہلے کسی جگہ پہ نہیں ہوتی تو اب کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اس بدن انسان کے بدن یہاں سے بنا بدن کو روح آتا ہوئی تو اس کی جو حقیقت تھی حقیقت کیا ہے اللہ کے علم میں اس کو ایک اقلی حقیقت بنتی ہے اور اقلی حقیقت سے عالم مثال میں وہ صورت مثال ہے اس کی بنتی ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ جو انسان کی جو ذات ہے وہ انسان کی جو فطرت ہے وہ اس عالم میں نہیں بنتی اس عالم سے پہلے انسان دوسرے عالم سے ہو کر آتا ہے عالم کو کراس کر کے عالم مادہ میں اسے مادی شکل ملتی آئے تو اب جو اس کی ذات اور فطرت ہے انسان کی اس عالم مادی سے پہلے والے عوالے میں تو وہی پہ اللہ تعالی جب انسان ملکوت تو وہی اسے اس کی فطرت اور اس کی ذات میں کیا کہتے ہیں وہ خدا جوی خدا شناسی اس کی فطرت میں رکھ دیتا ہے تو اب یہ جو اسی وجہ سے کہتے ہیں خدا شناسی فطرت ہے فطری ہے لہذا فرماتے ہیں کہ عالم میں ذر ایک عالم ہو کوئی یا اللہ نے اہد و مساق لیا ہو یہ بات نہیں آئی یہ اللہ نے پیمان نہیں لیا اس عالم میں پیمان کا مطلب بھی نہیں ہے اس عالم میں انسان کی جو ذات تھی اللہ کے علم میں تھی اس کے بعد عالم عقل و مثال اور پھر اس عالم بادی میں تو یہ سبق جو عالم تھے ان میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ذات اور فطرت ہے اس میں چیز رکھ دی تھی کہ فطرت انسانی میں یہ چیز رکھ دی تھی کہ جب بھی فطرت انسان اپنی فطرت کی طرف رجوع کرے گا تو فطرت انسان اس کی ربوبیت کی گواہی دے گی یہ سارے ان کے نظریات کا خلاص کرتے جزیات بھی بہت ہیں کچھ شاغ جوازی آمولی نے بیان کی ہیں کچھ علامت عطبائی صاحب نے بیان کی ہے تو اس وجہ سے ان کے نظریہ کو بیان کرنا مقصود تھا تو خلاص خلاص اب یہ ہو گیا خلاص ہماری پوری بحث کا خلاص جو بحث ہے اس کا آغاز قرآن مجید کی سورہ عراف آیت نمبر 112 سے ہوتا ہے وہاں سے محدثین اخباری اور متقلمین ایک بحث شروع کرتے ہیں کہ یہ عالم ازار ہے عالم ایک عالم ہے اس کو عالم ازار کا نام دیتے ہیں اس عالم ازار میں اللہ نے اللہ اور انسان کے درمیان آہد و پیمان ہوتا ہے اس آہد و پیمان میں انسان سے اللہ سوال کرتا ہے اور انسان اللہ کی ربوبیت کی گواہی دیتا ہے محدثین کا اپنا نظریہ تھا کہ سارے اس مادی انسان سے ہوا تھا محدثین علام مجلسی اس طرح سے نظریہ بیان کیا ہے وہ فرماتا ہم کی سول میں واپس بھی دیا تھا لیکن جب ہم جاتے ہیں محققین کے پاس جس طرح علام طبعی ابن عربی ملہ صدرہ یہ لوگ فرماتے ہیں کہ ہمارے کوئی عالم زر نام کی کوئی چیز نہیں ہے پہلی بار نہیں اللہ نے آہد و پیمان لیا آہد و پیمان تو یہ جو الفاظ اور ان چیزوں کا آہد و پیمان کا تعلق اس عالم سے اس عالم میں آہد و پیمان کی بات ہی نہیں ہے جو کچھ ہے اللہ تعالی نے ہر ایک کی ذات میں فطرت میں وہ چیز انسان کی فطرت ہے اس میں وہ چیز رکھ دیا ہے انسان کے لاوہ اور مخلوقات ہیں ہر مخلوق کی ذات میں جو جو کچھ آ اس کی آئین ثابت میں وہ چیز ہے ابن ایر بی سے پوچھیں گے تو آئین ثابت کی طرف پٹھائیں گے ساری چیزوں کو وہ آئین ثابت کا نام دیتے ہیں یہ ذات و فطرت کا نام دیتے ہیں لیکن بات ایک ہی ہے کہ اللہ تعالی نے کہ یہ جو ربوبیت کے گواہی ہے انسان کی فطرت ہے لہٰذا وہ آہد و پیمان کے اخص کا تعلق فطرت انسان سے ہے یہ ہماری ساری بحث کا خلاص ہے لیکن اگر چھے میں اس پہ اترازات بھی میں نے بیان کر دی پھر کچھ نظریات اور تھے وہ بیان نہیں کر سکا چونکہ ٹائم کی قلت مناسب یہ سمجھا کہ ہمیں کم اس کم اور نظریات میں بیان نہ بھی کر سکوں تو کم اس کم علامہ طبعہ طبعی ملہ صدرہ جہادی عمری اور ابن عربی کا نظریہ جو ہے میں بیان کر ہوں اور ساب نے کسی فطرت انسان کی بات کی ہے کسی نے اس کو دوسری طریقے سے بیان کیا کسی نے اور طریقے سے این اینا سارے ایک چیز چاہ رہے ہیں تو یہ ساری بحث کا خلاص ساری 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 موسیقی